اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وغجل فرجہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خطبہ نمبر پچیس مولا متقیان امیر المومنین قائد الغر المحجلین امام المتقین کا کلام نحج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ ذکر علی عبادت ہے کرنا ذکر علی کرنا عبادت ذکر علی علیہ السلام سننا عبادت اور ذکر علی علیہ السلام پہنچانا عبادت لکھنا عبادت تو یہ ذکر ہے ذکر علی علیہ السلام ہے قلام امام علی علیہ السلام ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں صدقہ جاری اللہ کریم ہمارے لئے اور ہمارے والدین کے لئے قرار دے امیر المومنین جب امیر المومنین علیہ السلام کو پہ در پہ یہ اطلاعات ملیں کہ معاویہ کے اصحاب آپ کے مقبوضہ شہروں پر تسلط جمع رہے ہیں اور یمن کے عامل عبید اللہ ابن عباس اور سپہ سالار لشکر سعید ابن نمران بسر ابن عبی ارتات سے مغلوب ہو کر حضرت کے پاس پلٹ آئے تو آپ اپنے اصحاب کو جہاد میں سستی اور رائے کی خلاف ورزی سے بددل ہو کر ممبر کی طرف بڑھے اور فرمایا یہ عالم ہے اس کوفہ کا یہ عالم ہے اس کوفہ کا جس کا بندوبست میرے ہاتھ میں ہے اے شہر کوفہ اگر تیرا یہی عالم رہا کہ تجھ میں آنڈیاں چلتی رہیں تو خدا تجھے غرط کرے مولا کتنے غمگین ہو رہے تھے آپ کے جو ساتھی تھے اس وقت وہ آپ کا ساتھ صحیح طرح نہیں دے رہے تھے اور صحیح طرح نصیحت سن کے عمل نہیں کر رہے تھے تو مولا فرماتے ہیں اے شہر کوفہ اگر تیرا یہی عالم ہے اگر تیرا یہی عالم رہا کہ تجھ میں آنڈیاں چلتی رہیں تو خدا تجھے غرط کرے پھر آپ نے شائر کا یہ شیر بطور تمثیل پڑھا اے عمرو تیرے اچھے باپ کی قسم عمرو ایک شائر تھا تیرے اچھے باپ کی قسم مجھے تو اس برطن سے تھوڑی سی چکناہٹ ہی ملی ہے یعنی اس کوفہ سے مجھے تو تھوڑی سی چکناہٹ ہی ملی ہے مجھے وہ تو گی یا مکھن وہ تو ملا ہی نہیں ہے مجھے تو اس برطن سے تھوڑی سی چکناہٹ ہی ملی ہے جو برطن کے خالی ہونے کے بعد اس میں لگی رہ جاتی ہے مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بستر میں پرچھا گیا اللہ اکبر بخدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ ان قریب سلطنت و دولت کو تم سے ہتھیا لیں گے اس لیے کہ وہ مرکز باطل پر متحد و یقجہ ہیں اور تم اپنے مرکز حق پر متفق نہیں ہو اس لیے کہ تم اپنے مرکز حق سے پراغندہ و منتشر یہ الفاظ ہیں اس لیے کہ وہ مرکز باطل پر متحد و یقجہ ہیں اور تم اپنے مرکز حق سے پراغندہ و منتشر تم امر حق میں اپنے امام کے نافرمان اور وہ باطل میں بھی اپنے امام کے متی و فرما بردار ہیں اس کے ساتھیوں کے بارے میں مولا امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ اپنے ساتھی معاویہ کے ساتھ امانتداری کے فرض کو پورا کرتے ہیں اور تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے اور تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے وہ اپنے شہروں میں امن برقرار رکھتے ہیں اور تم شرشیں برپا کرتے ہو اللہ اکبر میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ کر لے جائے گا لکڑی کا ایک پیالہ بھی محفوظ نہیں ہے تمہارے اندر تم امین نہیں رہے اے اللہ وہ مجھ سے تنگ دل ہو چکے ہیں اور میں ان سے وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں اور میں ان سے مجھے ان کے بدلے میں اچھے لوگ عطا فرما اور میرے بدلے میں انہیں کوئی اور برا حاکم دے جانی یہ میرے حکم پر تو چل نہیں رہے پھر اے اللہ ان کو برا حاکم دے دے اور بہت برا حاکم دے ان کو کوئی اور برا حاکم دے خدا یا ان کے دلوں کو اس طرح اپنے غزب سے پگھلا دے جس طرح نمک پانی میں گھول دیا جاتا ہے اللہ اکبر جس طرح نمک پانی میں گھول دیا جاتا ہے خدا کی قسم میں اس چیز کو دوست رکھتا ہوں کہ تمہارے بجائے میرے پاس بنی فر بنی فراس ابن غنم کے ایک ہی ہزار سوار ہوتے ایسے جن کا وصف شائر نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم کسی موقع پر انہیں پکارو اگر تم کسی موقع پر انہیں پکارو تو تمہارے پاس ایسے سوار پہنچیں جو تیز روی میں گرمیوں کے عبر کے ماند ہیں جو گرمیوں میں تیز عبر کے ماند ہیں یعنی فوراں پہنچتے ہیں فوراں لبیک کہتے ہیں اور یہ کہنے کے بعد مولا ممبر سے نیچے اتر آئے مولا بہت غمگین تھے تھوڑا سا مزید سید رضی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے یہ مرتب کیا اور ترجمہ کیا فرماتے ہیں کہ ترجمہ تو میرا خیال ہے مؤلف ہیں حجت الاسلام علامہ سید رضی الشریف آلاللہ مقامہو اور مترجم جو ہیں وہ ہیں قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم آلاللہ مقامہو تو سید رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شعر میں لفظ عرمیہ رمی کی جمع ہے جس کے معنی عبر کے ہیں اور حمیم کے معنی یہاں پر موسم گرما کے ہیں اور شعر نے گرمیوں کے عبر کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ وہ سریع سیر اور تیز رفتار ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پانی سے خالی ہوتا ہے اور عبر سست گام اس وقت ہوتا ہے یعنی سستی کا شکار عبر اس وقت ہوتا ہے بادل اس وقت سست ہوتا ہے جب اس میں پانی بھرا ہوا ہو اور ایسے عبر ملک عرب میں عموماً سردیوں میں اٹھتے ہیں تو اس شعر سے شاعر کا مقصود یہ ہے کہ انہیں جب مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اور ان سے فریاد رسی کی جاتی ہے تو وہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور اس کی دلیل شعر کا پہلا مصرہ ہے اگر تم پکارو تو وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں جلدی سے پہنچ جائیں مولا متقیان کے کلام پر اللہ تعالی ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے پڑھنے پر سننے پر جزائے خیر عطا فرمائے اور عمل کرنے والا قرار دے یا اللہ ہمیں ریاکاریوں سے بچا کر مستحکم تقویٰ عطا فرمائے مصرل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم